موسیقی 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 ہاں بعض گھرانے میں یہ چیز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے بیٹی کی کیا عظمت بیان کی ہے اور خود حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کس طرح اکرام کیا دیگر اپنی جو ہے وہ دختران کا کس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے اکرام کیا تو جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں وہ تو کبھی ایسا نہیں کرتے ان کو بتا یہ بیٹی نعمت ہے جو دخول جنت کا باعث ہے مفرد کا باعث ہے لیکن جو بہت مادیت زدہ لوگ ہوتے ہیں بہت مٹیریلسٹک اپروچ رکھتے ہیں بہت زیادہ جن کے اندر کمشل عظم ہوتا ہے وہ اس انداز سے سوچتے ہیں اور پھر اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ جو میری بہن ہے بچی ہے اللہ تعالیٰ سے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں دیکھیں آواز اٹھانے سے آپ کو بتا ہے کہ کوئی ہمارے ملک کا ہی ایک اصول ہے کہ ہر چیز میں ایک آواز اٹھا تو بس اسلام نے حقوق کے مطالبے پر نہیں حقوق کی ادائیگی پر زور دیا ہے یعنی جس کی ذمہ داری ہے اس کو اسلام نے متوجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے یعنی بیٹی اور بیٹے کے درمیان فرق کرتا ہے تربیت کے دوران روزانہ کے معمولات کے دوران عام زندگی میں تو پھر وہ سمجھ لے کہ حق تلفی کرتا ہے اب بیٹی کیا کرے اس صورت میں وہ جتنا ممکن ہو سکے دیکھیں یہ بھی اس کا ایک بہت پوزیٹیف قدم ہے کہ اس نے یہ آواز جو ہے وہ یہاں پر ایک دینی فورم کے اندر پیش کی ایک میڈیا کے اندر اور آپ کو بتا ہے کہ ای آر وائی ڈیجیٹل کی بات کتنی دور تک جاتی ہے تو الحمدللہ یہ شعور آگے اس کی وجہ سے جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کا حصہ عطا کرے گا گھر میں اگر احتجاج کر دونا تو جھگڑے ہوتے ہیں بلکہ اور زد بحث شروع ہو جاتی ہے تو جو کرنا ہے حکمتیں عملی سے کریں پیار محبت سے سمجھا کے کریں ونہا پھر صبر کریں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میں احتجاج کی فضا بلند کر دی جائے ناراض کی اختیار کر لی جائے علیت کی اختیار کر لی جائے ماں اور بیٹی یا ماں اور بیٹی اور باپ کے درمیان اس طرح کا ماہور اور زیادہ خطرناک ہو جائے گا صحیح خبیلہ اس میں آپ کی کوئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ من جملہ جو باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہیں اس کی تائید ہی کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ انگریزوں نے اور ویس نے ایک اس کا حل یہ نکالا تھا کہ 18 برس کی عمر میں لڑکوں کو بھی رخصت کر دیا جائے اور لڑکوں کو بھی رخصت کر دیا جائے آگے کے معاملات وہ خود ہی دیکھیں یا اسٹیٹ دیکھیں ہمارے یہ ہے کہ بہرحال بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے اور بیٹا بھی بہرحال کبھی نہ کبھی تو اپنے مستقل گھر کے اندر اس نے منتقل ہوئی جانا ہے آج نہیں تو کل ہو جانا ہے کس چار بیٹے ہیں تو تین نے ہو جانا ہے کسی ایک نے رکھنا ہے تو یہ بڑی ایک محدود سوچ ہوگی اگر اس طریقے سے اپنے بچوں کے درمیان فرق کیا جائے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز اپنے گھر میں لے کر آؤ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کوئی ہدیہ ہے کوئی توفہ ہے کوئی میوہ ہے تم لے کر آؤ تو پھر دیکھو کہ شروع وہاں سے کرو کہ جہاں پر تمہاری بیٹی ہو اچھا اچھا تو اس کے اندر بھی تاقید یہ کی جارہے ہیں کہ ترجید ہو اپنی بیٹی کو تو اگر ایسی کوئی سیچویشن ہے کہ جہاں پر میریٹ کے اوپر وہ بچی کالیفائی کرتی ہے دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماباب حکمت کے تحت یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ والا شعبہ اس کے اندر اگر ہم اس بچے کو ڈالتے ہیں یا اگر وہ جانا چاہتا ہے تو ہم اس کی تاہید کرتے ہیں تو یہ یہاں پر کلک کر سکے گا اس کی مہارت اس کا پوٹینشل یہ بتا رہا ہے اگر اس بنیاد کے اوپر فرق ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جینڈر بیس تو نہیں ہو تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا اس کے پاس زیور علم ہوگا تو وہ اپنے بچوں کی جیسی تربیت کر پائے گی تو نسلیں آپ کے لئے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرے گی جزاک اللہ میرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں جو ہم اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو اس کے دس دنوں میں اگر ہم عبادت کے لئے جو کتابیں اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں اس دوران ہم کیا کوئی اسلامی نوولز بھی پڑھ سکتے ہیں یا جس میں ایسے اس کا موضوع ہو صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتقاف میں پہلے تو فرائز اور واجبات پہ زور دینے کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے کلام پاک کی تلاوت اب زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید فرقان حمید بران رشید کو دیں کہ یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہے کہ آپ دس دن کے لئے بالکل سپریٹ ہو گئے آئیسو لیٹ ہو گئے باقی چیزوں سے آپ کٹ گئے اب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کلام اللہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تلاوت کریں ترجمہ اور تفسیر پڑھیں مختلف تفاصیر لے لیں اردو کی اگر آپ اردو سمجھتی ہیں تو اردو کی تفاصیر لے لیں اس کو پڑھیں جتنا اس کو سمجھ کر پڑھیں گی اس کا عجر بھی آپ کو زیادہ ہے اس کا فائدہ بھی آپ کو زیادہ ہے پہلی بات تو یہ سجیشن ہے مشورہ ہے اب آجائیے اس بات کی طرف نفس سوال کے اسلامی نوول پڑھنا جو ہے وہ اتقاف کے اندر وہ ریکومنڈیڈ ہے یا نہیں اگر وہ ایسا اسلامی نوول ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ بھی محتاط ہے بہت زیادہ ایسا افثانوی انداز نہیں ہے جس کے اندر مخرب اخلاق باتوں بعض اوقات جو نوول نگار ہوتے ہیں اسلامی نوول لکھنے والے بھی بعض اوقات بہت مخرب اخلاق قسم کا کونٹنٹ جمع کر دیں اسلامی نوول سے مراد کیا ہوئی کہ تاریخ اسلام سے متعلق کانی ہے کہ کان کی سے پھیلائی ہوا میں مثال کے لئے نام لیتا ہوں جیسے نسیم حجازی صاحب کے نوول بہت موشور ہیں حمد بن قاسم یوسو بن تاشفین آخری مارکہ آخری چھٹان ان کے اس طرح کے نوول موشور ہیں اس طرح کے نوول وغیرہ جو ہیں جو تاریخ اسلام سے ریلیٹڈ ہوں اگر اس قسم کے نوول پڑھتے ہیں تو اس قسم کے نوول پڑھنا فی نفس سے ہی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اعتقاف میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں بس یہ احتیاط ملوز رہے کہ کوئی مخرب اخلاق کونٹنٹ نہ ہو ایسا نوول نہ اٹھا لیں کسی کا اور دوسری بات یہ ہے کہ نوول کو نوول سمجھ کے پڑھیں اس کو بالکل ایس ایس حقیقت سمجھ کے نہ پڑھیں کہ بعض اوقات نوول کے اندر چیزوں کو ڈرامٹائز کیا گیا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو پڑھ کر نوول پڑھ کے یا وہ ڈراما تاریخی دیکھ کر یا تاریخی فلم دیکھ کر اس کو بالکل حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور آگے بیان بھی ایسے دھڑلے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایریل میں یہ ہوا تھا آیت ہے کوئی اور اگر ان کو سمجھایا جائے کہ ایسے نہیں ہے نہیں ہم نے خود پورے فلم دیکھی ہم نے ڈرامے میں دیکھا تو وہ ڈرامے کو بطور حالانکہ میں وہ ڈرامے کا نام نہیں جاتا نہیں بہت مشہور جو ڈراما ہوا جو زبان دے ڈرامے اس کے خود ڈرامے کے رائٹرز نے یہ کہا کہ ہاں ہم نے اس میں بہت سارا اس نے مبالغہ کیا ہے ایک ڈراما ٹائز کرنے کے فکشن کا اس کے اندر غلب ہوتا ہے یہ جملہ آپ نوٹ فرمائے جو مفتی صاحب نے کہا کہ ان کو سمجھایا جائے تو دلیل دیتے ہیں ہم نے ڈرامے میں دیکھا کتنا بڑا حوالہ دے مفتی صاحب بجائے فرما رہے ہیں ایک واقعہ ہمارے ساتھ یہیں پیش آیا تھا مفتی صاحب بھی موجود تھے مفتی صاحب نہیں ہے وہ آگے سے دلیل کے طور پر بات کی تو اس بندے نے آگے سے کہا نہیں اس نے کہا میں نے خود پوری فلم دیکھی ہے ایسا نہیں ہے تو میں نے فوراں ہس کے کہا کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے علمی دلیل فلمی دلیل کا جواب نہیں ہے علم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ 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 صحیح ہے مناسب مناسب چلا ہیے گا اگلا سوال چلا ہیے گا کہ جو لوگے کہتے ہیں کہ یہ نام فلا نام بھاری ہے یا یہ دو نام اپنے اس طرح کے رکھ دیئے ہیں جس طرح ابباس علی ایک بھاری نام کنسلہ کیا جائے گا یا کہ اس نام کا بچہ غصتر کا تیز ہوگا تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے صحیح نام بھاری ہوتا ہے اس بات میں حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ دیکھیں بات یہ ہے حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم بقائدہ یہ فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو صحیح اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ عبداللہ اور عبدالرحمن فرمایا یہ بہترین نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام ایسے رکھے جائیں جن کا مطلب اچھا نکلتا ہے اب یہ بھاری ہونا ستاروں کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی یہ سانوی حیثیت ہے لیکن اصل کیا چیز ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایسا نام رکھا جاتا ہے کہ جس کا معنی ہی صحیح نہیں نکلتا تو ظاہر ہے کہ وہ تو بھاری ہوگا اب مثال کے طور پر آج کال ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ بھئی قرآن سے نام رکھنا ہے قرآن سے نام رکھنا ہے اچھا اب قرآن کی ورڈنگ کو دیکھا اور اس کے بعد بابا گوگل جو ہے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا اب بعض اوقات میں نے خود دیکھا ہے کہ گوگل میں جب سرچ کیا جائے تو کئی ایسے ورڈز ہیں کئی ایسے کلمات ہیں جن کے معنی صحیح نہیں لکھے ہوئے تو وہاں سے وہ لے رہے تھے بھئی کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا اور گوگل سے سرچ کیا یہاں تک ہوا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا کہ میں اپنے بچے کا نام میں نے یہ رکھا ہے اس کا نام کا مطلب کیا نکل رہا تھا بدکاری کرنے والا کیونکہ قرآن میں یہ بھی لفظ ہے قرآن کریم میں فراؤن بھی ہے حمان بھی ہے سارون کا لفظ بھی ہے تو ہر اسم جو ہے وہ رکھنے والا نہیں ہوتا تو جو اچھے نام ہیں تو ان کی تاثیر بھی اچھی ہوتی ہے اور جن کے نام کے مطالب برے نکلتے ہیں تو ان کی تاثیر بھی اچھی نہیں انہوں نے مثال دی ابباس اب ظاہر نام تو کس میں کوئی شک ہی نہیں کہ میں نے بھی سنیا بڑا جاہو جلال والا وہ نام ہے تو بچہ بھی اگریسیف ہوگا اب یہ تاثر کہنا ٹھیک ہوگا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نام جیسے حمزہ ہے یا اس طرح اور نام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تھوڑا جاہو جلال والا نام ہے اگر یہ شک کسی کو ہوتا نہیں ہے کسی کو شک پڑ جائے تو بھئی محمد ساتھ ملا لینا تو انشاءاللہ مٹھاس پیدا ہو جائے گی کیونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس کا نام میرے نام پر ہوگا ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ضعیف ہے ہم فضائل کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو فرمایا کہ جس کا نام احمد یا محمد ہوگا تو اللہ تبارک وطالعہ اسے جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا میں آخر میں سجیس کروں گا ایک مشورہ دوں گا کہ اگر لڑکا ہو تو اس کا نام پیدا ہوتے ہی محمد نام رکھ دیں پکارنے کے لئے کوئی بھی اچھا نام رکھ دیں ٹھیک ہے نا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسمامے سے ہو صحابہ اکرام آلِ بیتِ اتھار کے اسمامے سے ہو اور لڑکی ہو تو اس کا نام حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج متعارات ہیں آلِ بیتِ اتھار ہیں آپ کی سابزادیاں ہیں تو ان کے نام پر رکھیں تو انشاءاللہ برکتیں ملتی رہیں گے اس میں آپ کی رہے کوئی طرح مختلفت ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جارے کے بنیادی بات تو یہی ہے کہ جو نام عبدیتِ پروردگار کو ظاہر کرے انبیاء کے ناموں پر نام رکھا جائے آلِ محمد کے نام پر نام رکھا جائے پیغمبر اکرام کی سنت میں اگر نام مل جائے جیسے امام حسن کا نام خود پیغمبر اکرام نے رکھا امام حسین کا نام خود پیغمبر اکرام نے رکھا تو یہ نام سارے اچھے ہیں جن سے پروردگار عالم کی عبدیت ظاہر ہوتی ہے اور پیغمبر اکرام کی خوشنودی ظاہر ہوتی ہے اور وہی والی بات کہ اگر چار بیٹے کسی کے گھر میں پیدا ہو تو پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں چار بیٹے پیدا ہوں اور ایک کا بھی نام میرے نام پر نہ رکھا گیا تو اس نے مجھ پر جفا کی میرا حق ادا نہیں کیا جسے کہ بہرحال پروردگار عالم پسند کرتا ہے کہ حضورﷺ کا نام ہر جگہ پر لیا جائے بیان کیا جائے بہت نوازش بہت شکریہ آپ کچھ کہنا جائے رہے ہیں مجھ سے بہت شکریہ بہت نوازش بہت وقت ختم ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ اور بریک کے بعد نشریعت آگے بڑھاتے ہیں ہمارا کوئس کا سیگمنٹ ہے اس بریک کے بعد انشاءاللہ